بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کی اس خوبی کی وجہ سے آج اس نے کس انسان کو کس وجہ سے معاف کیا کہ اللہ رب العزت کو اس کی یہ خوبی یہ عادت اچھی لگی تو رب دلدلال نے اس کو معاف کر دیا آج اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَعَافِنَا النِّنَّاسِ متاقین کی نشانییں بیان کرتے ہوئے پرہیزگار متاقین وہ انسان جس کی ایک علامت ایک نشانی یہ ہے کہ جب کوئی ان سے معافی مانگتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں زد نہیں کرتے بدلہ نہیں لیتے خون غرابہ نہیں کرتے اور بلکہ انتقام لینے کے ووجود بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں اور اسی طرح پیغمب علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے کہ جب غصہ آئے تو غصے کو بہا دینے والا لوگوں کو مار پیٹ کرنے والا ظلم و زیادتی کرنے والا بلکہ بہادر انسان وہ ہے دلیر انسان وہ ہے جو انسان جب غصہ آتا ہے اور لوگوں سے انتقام لے سکتا ہے بدلہ لے سکتا ہے انتقام اور بدلہ لینے کے ووجود بھی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایسا انسان پیغمب علیہ السلام نے فرمایا یہ بہادر ہے اب آپ کے سامنے اس انسان کے بارے میں بیان کیا جائے گا جس کو اللہ رب العزت نے معاف کر دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے حدیث کو بیان کرنے والے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس فرشتہ روح نکالنے کے لئے آیا جس وقت فرشتہ نے روح نکالی میئے سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کوئی نیکی ہے کوئی نیک عمل ہے تو اس نے سوچ سوچ کے کہا میرے پاس کوئی نیکی کوئی نیک عمل نہیں ہے لیکن میرے پاس ایک عمل ضرور ہے فرشتہ نے سوال کیا وہ کون سا ہے کہا کہ میں خرید و فروخت کرتا ہوں تھا اور اسی طرح تجارت کا کام کرتا تھا اور جس وقت میں لوگوں سے پیسے مانگتا لوگوں سے پیسے لیتا اور ان سے سوال کرتا اور اگر تو وہ دولت ماند ہوتا تو میں اس کو محلت دے دیتا کہ اتنے عرصے بعد دے دینا جب آپ کے پاس ہوں گے تب دے دینا اور اگر وہ غریب ہوتا تو میں اس کو معاف کر دیتا تو پیغمب علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس فرشتے سے کہا کہ اس انسان سے کہے کہ میں آسمان والا رب اور اگر اس سے سوال اس کی یہ خوبی مجھے بڑی پسند آئی ہے کہ یہ بندہ ہو کر اگر لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں آسمان والا رب کیوں نہیں معاف کر سکتا تو میں نے اس کو معاف کر دیا ادخل الجنہ اور میں نے اس کو جنت میں داکل کر دیا اس وجہ سے اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی آپ کا بھائی غریب ہے مقروض ہے آپ نے اسے ایک کرج لینا ہے آپ اس کو معاف کر دیں گے اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا ظلم کیا ہے آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ اس کو معاف کر دیں گے تو رب زلزلال اس کو معاف کر دے گا اور اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہمارے پاس قیدی آئے قیدیوں میں سے ایک عورت بھی قید ہو کر آئی اور وہ اپنے بچے کی تلاش میں تھی جب اس کو بچہ ملا اس نے اپنے بچے کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا پیار کرنے لگی اس کو دودھ پلانے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی کہ اے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کبھی بھی آگ میں نہیں ڈال سکتی جتنی کوشش ہو جتنی یہ طاقت رکھے یہ ضرور بچائے گی فرمایا اللہ رب العزت کا اس ماں سے بھی زیادہ دل نرم ہے اگر کوئی انسان اپنے رب سے معافی مانگتا ہے تو رب زلزلال اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ کی ذات کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے اس وجہ سے لوگوں میں درگزر کرو اور لوگوں کو معاف کر دو اگر آپ لوگوں میں درگزر کریں گے لوگوں کو معاف کریں گے اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے گا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ